السلام علیکم ناظرین آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آن انبر ناظرین امران ریاض کے بعد اب سنم جاوید جو کہ آپ کو کافی مریم نواز کے اوپر بولتی ہوئی نظر آتی ہے مریم نواز کے اوپر الفاظ کی جنگ سی رونما کر دیتی ہیں اب وہ پاکستان سے لا پتہ ہو چکی ہیں ان کو گزشتہ روز لاہور سے گریفتار کیا گیا تھا اب سنم جاوید کی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی لا پتہ ہیں ان کے بھائی سنم جاوید کے وہ جب کورٹ میں گئے تو جج صاحب کے آگے وہ رو پڑے تل ملاتے ہوئے کہ جج صاحب ہمیں پتہ نہیں ہیں یہ پاکستان ہے کہ کشمیر ہے کہ پلسطین ہے کہ برما ہے ہم کہاں جائے اگر پاکستان میں نہیں رہ سکتے تو بول بھی نہیں سکتے بولنے کے اوپر پکڑا گیا ہے میری بہن کو اور دوسری بہن کو جو ہے گریفتار کرنے کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں میرے رشتہ داروں کے ٹوٹل گھروں پر چھاپیں ماریں گے صرف اور صرف ایک خاتون لڑکی کو پکڑنے کے لیے یہ کون سا قانون ہے جج صاحب ہم کہاں جائیں وہ ان کے بھائی جو ہے آپ بیدہ ہو گیا عدالت میں اور جج صاحب نے جو ہے ان کو جو ہے دلاسہ دیتے ہوئے ان کی جو ہے کامرانی کرتے ہوئے انہیں کہا ہے کہ آپ کی بہن بہت جلد بازیاب ہوگی اگر دوسری آپ کی سسٹر کو جو ہے اریسٹ یاگوا کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑیں ہم ظالم مجرموں اور جو ہے گنڈوں کے ساتھ نہیں کھڑیں ہم آپ مظلوموں کے ساتھ کھڑیں ہیں اور یہ عدالتیں جو ہے آپ لوگوں کا جو ہے حال احوال پوچھنے کے لیے یہاں پر ہیں ہم لوگ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے آپ لوگ پریشان نہ ہوں آپ جو ہے دعا کریں اور انشاءاللہ سنم جعوید آپ کے ساتھ دوبارہ ہوں گی ناظرین اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں